بسم اللہ الرحمن الرحیم پاؤں مٹی میں دھنس گئے کمزوری سے دل تڑپنے لگا زندگی کی آخری سان سے لے رہا تھا تو ایک شخص بوقت سہر اس کے سرانے چراغ لے کر کھڑا تھا اس نے سنا کہ خوشی سے گن کنا رہا ہے وَمَن دَقَّ بَابُ الْكَرِيمِ اِن فَتَحَ جو سخی کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے ایک دن ضرور کھل جاتا ہے مگر اس کے لئے سبر چاہیے ہم نے تو دنیا میں کسی کیمیا گرگ ہو بھی بشمار سونا مٹی میں چونگ دینے کے باوجود مایوس نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کسی دن تانبے کو سونا بنا لے سونا اگرچہ بہتر ہیں مگر دوست کے نا سے نہیں محبوب بد مزاج ہو تو تلخی کی بجائے محبوب ہی بدل لے اور اگر اس جیسا کوئی نہ ہو تو اس کی بدمزاجی سے تنگ دل نہ ہو جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہو اس سے دل ہٹا لینا چاہیے اس سے ہمیں سبق میں تبیتے ہیں یہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دائر قیام بھی ہیں کہ جب جب انسان خالق سے دل لگا لیتا ہے تو خالق کو کبھی اپنے درسی مایوس واپس نہیں لوٹا تھا حضر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا دے تو واقع بھی آتے ہیں کہ وہ جا کے اللہ کی دروازے جا بھی پیٹھ گیا یا مسجد جا بھی ستار دانے لگا تو بے شک اس کو ٹائم تو لگ گیا وقت لگا بھی نہیں لگا لیکن یہ کہ اللہ باپ باپ کبھی کیا بنے بندے واپنے درسے خالق ہاتھ میں لوٹا تھا کیونکہ اللہ باپ قرآن فرمات ہے اللہ تقمتون رحمت اللہ کی بے شک اچھا کی جنب سے مایوس ہرگیز ہرگز مت ہونا اہلِ اللہ کے لئے استقامت بہت بڑی بڑی تھے اللہ کے لئے استقامت سے کھرے گینا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اس لئے کہ دیں کہ اللہ باپ قرآن فرمات اللہ نے استقامت کا فرمات بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک استقامت کرامت سے اوپر کرامت ولیوں کو اللہ تعالیٰ لطا دی ہے جس طرح موجزاد نبیوں کو موجزے دی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کو کرامت دی ہے جس طرح لوگ مخلوق سے تمہ اور امید رکھتے ہیں اسی طرح اگر خدا سے رکھیں تو وہ مخلوق سے جو نیاز کا ہم کسی عام انسان کی دروازے پہ جاتے ہیں جب ہم کسی عام انسان کی دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ خالیات نہیں لوٹاتا تو آپ خود سوچیں کہ جو انسان اللہ کے دروازے پہ جائے اللہ اس کو کیسے خالیات لوٹائے گا اللہ پاک ہم سب کو استقامت کرتا فرمائے